بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس مائی نمی درشام گوری اور آج ماں کو پڑھانے والا ہوں کلاس الیون کی فیزکس اور چپٹر نمبر سیوین سلٹ ڈائنیمکس کے پانچ نومیریکل ریویننس تھیوں سیڈنٹ تو انشاءاللہ آج ماں کو کروا گئے وہ بھی اپڈیٹ کروا دوں گا تو یہاں آپ کے سامنے آ چکا ہے پرابلم نمبر سیڈس بڑا ہی انٹریسٹنگ ہے بہت آسان ہے آنے درہا اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک فوسیٹ ہے فوسیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے نل اور وہ بتا رہا ہے کہ یلی طور پر جو یہ فوسیٹ ہے اس کا جو نل ہے وہ نیک ڈاؤن ہے نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے اسٹورنٹس اب وہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے اب آپ دیکھیں جب نل نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے نل کھولے گھٹ اور پانی نیچے آئے گا سیمپل ہی بات ہے اب آپ کو ایک اور بات بتاؤ گی کہ جب پانی نکل رہا ہوگا اس وقت جو ایریا ہوگا اس کا ایریا کو نام دیا that is a1 مطلب میں نے نام دیا ایریا 1 کا اور یہ میں نے بولا کہ یہ 0.1 ہے اس کو میں نے 0.1 کا نام دے دیا i hope it is clear چلیں بھائی اب ہوا کیا جب پانی نیچے آئے گا آئے گا ایک ہائٹ کور کر لے گا تو وہ بتا رہا ہے اس نے ہائٹ کور کری 45 میلی میٹر کی اب آپ کو پتا ہے کہ جب وہ نیچے آتا ہے تو ویلوسٹی بڑھتی ہے تو ویلوسٹی بڑھے گی تو ایریا کو ہونا پڑے گا کم تو یہاں پہ نیچے آتا ہے اس کا ایریا کم ہو گیا اور ایریا ہو گیا 0.35 سینٹی میٹر اسکوائر کا اس کو میں نے کہہ دیا ایریا 2 اس پوائنٹ پہ ایریا اور اس پوائنٹ کو میں نے نام دے دیا that is second point i hope یہاں تک کی بات کلیر اب وہ بول رہا ہے کہ ان دونوں پوائنٹ کے درمیان ایک ہائٹ ہے and that is 45 میلی میٹر i hope it is clear ڈیٹا بنایا پٹا پٹ area at point 1 جس کو a1 کا نام دیا area at point 2 جس کو ہم نے اس کا نام دیا اور distance between point 1 and 2 ہے that is 45 میلی میٹر and that is equal to what point 1 ہے تو زمین سے اس کی ہائٹ h1 ہوگی point 2 ہے اس کی زمین سے ہائٹ h2 ہوگی h1 میں سے h2 کو مائنس کریں گے تو آپ کو یہ والی ہائٹ مل جائے گی صحیح ہے چلیں نکالنا کیا ہے نکالنا ہمیں volume flow rate مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کیوں ہمیں volume flow rate نکالنا ہے i hope یہ numerical آپ کو clear ہو چکا ہے اب آئے جہاں solution کی طرح بڑھتے ہیں اس سے پہلے ہم تھوڑی conversion کر لیتے ہیں conversion کیا ہے سنتی میٹر اسکوائر کو کس میں convert کر لیں میٹر اسکوائر میں تو میٹر اسکوائر میں کیسے convert کریں گے دیکھیں prefix لگا ہوا and prefix کیا لگا ہوا ہے centi اور centi کی value کتنی ہوتی آپ بلیں گے صاحب 10 کی power minus 2 لیکن لیکن سبھر کریں کب ہوتی ہے جب میٹر ہوتا اسکوائر نہ ہوتا اب اسکوائر لگا ہوا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے اوپر بھی power 2 لگانے پڑے گی and power سے power کیا ہوتی ہے multiply 2 to the 4 اس کا مطلب اگر میں چاہتا ہوں prefix کو اٹھاتے ہیں تو اس کی value سے multiply کرتے ہیں تو اس کی value کیا نکل گیا ہے and that is equal to 10 کی power minus 4 تو میں اس سے کیا کر دوں گا multiply تو مجھے answer ملے گا کس کے اندر بیٹر کے اندر sorry بیٹر اسکوائر کے اندر i hope it is clear اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یہ کریں گے 0.35 لکھیں گے centi ہٹا رہے ہیں prefix ہٹا رہے ہیں prefix کی value سے multiply کریں گے minus 4 تو کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اس پہ square تا تو square کر کے میں جو value وہ لکھئے ہیں and یہ بھی convert ہو جائے گا کس کے اندر بیٹر square ہے یہ ملی ہے اور ملی کی value جو ہوتی ہے that is 10 کی power minus 3 اس کے ملی کی power 1 ہے تو اس کو آپ کچھ نہیں کریں گے آپ کیا کریں گے سمپل 45 کے ساتھ کا لکھ دیں گے ملی ہٹایں گے تو ملی کی value ہوتی ہے exponent minus 3 اور یہ convert ہو جائے گا and that is equal to بیٹر i hope it is clear اب آج ہے conversion کا کام ختم ہوتا ہے اب آئے ذرا calculation کی طرف بڑھتے ہیں calculation بہت آسان ہے student آپ کو بتا ہے according to equation of continuity ہم نے ایک فارملہ پڑھا ہے کہ فلوریڈ ہمیشہ constant رہتا ہے اس کا مطلب جتنا فلوریڈ یہاں ہوگا point one پر اتنا ہی فلوریڈ point two پہ بھی ہونا چاہیے صحیح ہے فلوریڈ کا ایک فارملہ ہمارے پاس دو فارملے فلوریڈ کے volume فلوریڈ کے کتنے کتنے فارملے دو ایک volume فلوریڈ نکالنے کا فارملہ کیا volume divided by time اور ایک نکالنے کا فارملہ area into velocity جو ہمیں equation of continuity نے دیا کون سا use کریں تو آپ کا جواب ہے کہ سر یہ والا use نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ اس scenario میں time کا ذکر نہیں دوسری چیز volume کا ذکر نہیں دوسری سواجہ سے اس فارملے کو لگانا بے وکروف ہی ہوگی کیونکہ لگی نہیں سکتا اور باقی بچہ second formula second formula لگ سکتا ہے area ہے اب آپ کو لیں گے سر area تو دو دو ہے ایک area یہ والا بھی ہے point one پر اور ایک area point two پہ بھی ہے تو ہم کون سا use کریں اس لیٹ آپ کی مرضی ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سے point سے مطلب آپ point one سے flow rate نکالنا چاہتے ہیں یا point two سے یا آپ کی مرضی ہے جو چاہیں کرنا چاہیں کر لیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوگی i hope it is clear تو میری خواہش ہے میں point two سے نکال لیتا ہوں آپ کی خواہش ہے point one سے نکالنا نکال لیں answer same آئے گا tension نہیں لیا کریں چلے بھائی تو یہاں پہ یہی بات میں نے لکھی کہ volume flow rate ہم کیسے نکالیں گے ہم لوگ نکالیں گے formula سے کونسا formula q is equal to area into velocity area into velocity اور ہم یہاں flow rate جو نکال رہے ہیں کونسا area کو use کر کے نکال رہے ہیں point two سے رہا تو area کونسا آئے گا a2 اور velocity کونسا آئے گی v2 کیونکہ اس point پہ velocity الگ ہوگی اس point پہ velocity الگ ہوگی i hope it is clear چلے بھائی اب کیا کریں سر اس کو ہم کہہ دیتے ہیں equation number one کا نام کیونکہ ہمارے پاس مسئلہ ہے اس کا نام کیا ہے کیا ہے مسئلہ کیا ہے آپ پتہ کیا بولیں گے سر ہمارے پاس a2 تو ہے یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہماری لے چل ہمارے پاس کیا نہیں ہے ہمارے پاس چلے میں ایک کام ہوئی ہے اور یہ کر لیتا ہوں کہ میں area two کی اس میں value put کرنا جاتا ہوں area two کی value کتنی ہے تو آپ بولیں گے سر area two ہمارے پاس given ہے that is zero point zero point three five exponent minus four and v2 اب اگر ہمارے پاس v2 آجائے نا سرینٹ v2 تو ہم easily کیا کر سکتے ہیں easily ہم لوگ flow rate کو calculate کر سکتے ہیں سرینٹ یہ ہماری equation number one ہے اب ہمیں equation number one مطلب flow rate نکالنے کے لیے ہمیں v2 کی ضرورت پڑے گی اب سوال یہ ہے کہ v2 کیسے نکال ہے سرینٹ v2 نکالنے کے لیے ہم کرتے یہ ہے کہ ہم لوگ equation of continuity کو پہلے استعمال کرتے ہیں اب آپ بولیں کہ سر کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے ابھی آپ تھوڑ دین آپ کو थोڑ دین آپ کو پہلے گی تو یہاں پہ ہم use کر رہے ہیں by using by using یہاں آپ لکھتے ہیں according to equation of continuity according to according to equation of continuity 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 کیا کہتی ہے بھائی جان continuity equation کہتی ہے کہ ہمیشہ flow rate constant دیتا ہے تو اس طریقے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ a1 v1 کا جو product ہے اور a2 اور v2 کا جو product ہے وہ ہمیشہ کیا آئے گا پرابر آئے گا سر ایسا کیوں کیا آپ نے اس کی وجہ ہے آپ مجھے پتائیں بینہ 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 کیونکہ میرے پاس اگر میں equation of continuity لگا رہا ہوں تو میں equation of continuity سے صرف ایک ہی unknown کو نکال سکتا ہوں یا تو میں v1 کو نکال سکتا ہوں یا تو میں v2 کو اب آپ کو تو پتہ ہے نہ تو ہمیں v1 پتہ ہے اور نہ ہی v2 تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو apply کر کے ہم کسی ایک کے لئے arrange کر لیں اب ہم نے یہاں پہ v2 نکالنا ہے v2 نکالنا ہے تو ہم اس equation کو v1 کے لئے arrange کریں گے صحیح ہے نا تو یہاں پہ اس کو اب جب v1 کے لئے arrange کریں گے تو یہ برابر آ جائے کس کے a2 v2 اور یہاں پہ a1 multiply ہو رہا ہے یہاں کے کیا ہو جائے گا it will divide i hope it is clear کیونکہ آپ نے v1 کے لئے کیونکہ ہمیں v1 تھوڑی چاہیے ہمیں v2 چاہیے تو ہم نے v1 کو in terms of v2 لکھ دیا اور یہ ہماری سب سے بڑی آسانی ہوگی Bernoulli theorem کے اندر آپ کو دیکھئے گا تو یہاں سے v1 کو ترہا calculate کریں v1 کس کے برابر آئے گا area 2 کس کے برابر تھا that is 0.35 35 اب آپ یہ والی value put کرنا چاہتے ہیں یہ والی کر لے یہ والی ایک ہی بات ہے 0.35 exponent minus 4 and v2 آ گیا and divided by area 1 area 1 کون سا ہے that is 1.2 exponent minus 4 exponent minus 4 سے exponent minus 4 کڑ گیا صحیح ہے نا یہاں سے v1 کس کے برابر آ جائے گا 0.2916 اور unit کے آ جائے گا that will be meter per second ایسا unit آئے گا تو یہاں ہم نے کیا 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 کر رہا ہوں میں بھی تو یہاں بھی unit نہیں آئے گا v2 بھی تو ہے یہاں جائے گا 0.2916 v2 تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا جو v1 ہے نا وہ برابر کس کے v1 برابر کس کے ہے 0.2916 v2 کے برابر i hope یہ آپ یاد رکھیں گے چلیں بھائی آگے بڑھتے ہوں سریں اب وقت آ گیا ہے کیا ہم برنولی theorem لگائیں صحیح ہے نا برنولی اس کی ایکوئیجن لگائیں تو یہاں پہ میں آگے والے بوٹ میں جا کے برنولی ایکوئیجن کو لگاتا ہوں تو یہاں میں نے آپ کے سامنے برنولی ایکوئیجن لگ دیم اس سے تو آپ واقعے میں بلکل p1 is equal p1 plus کا half raw v1 square plus raw g h1 is equal to p2 plus کا raw v2 square plus raw g h2 تو یہاں پہ یہ آپ کے سامنے آگئی برنولی ایکوئیجن اور میں نے اس کو 0.1 پہ اور 0.2 پہ apply کر دیا i hope it is clear اب بہت یہاں رکھے گا یہاں پر اب ہمیں اس کو solve کر کے کیا نکالنا ہے تو آپ بلیں گے سر ہمیں تو نکالنا کیا ہے ہمیں نکالنا کیا ہے ذرا یہاں سے کریئے گا ہمیں نکالنا کیا ہے v2 تو اس کا مطلب اسے solve کر کے ہمیں v2 نکالنا سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات وہ جو پانی tap سے نکل رہا ہے faucet سے نکل رہا ہے کیا وہ open to atmosphere نہیں ہے مطلب یہ کیا وہ اس کے ارد gate water جو آ رہا ہے اس کے ارد gate atmospheric pressure نہیں ہوں گا تو آپ بلیں گے سر بلکل atmosphere ہی اس پہ pressure لگا رہا ہے تو یہاں اس condition میں کیونکہ 0.1 پہ بھی atmospheric pressure ہے 0.2 پہ بھی atmospheric pressure ہے تو اس طریقے سے تو یہاں در اچھا کریے گا اس طریقے سے تو p1 برابر کس کے ہو گیا p2 پہ برابر ہو جائے گا کیونکہ دونوں کیا ہے دونوں کیا ہے atmospheric pressure ہے atmospheric pressure ہے تو یہاں پہ ہوگا کیا جب یہ same چیز ہے جو ہوں گی نا same چیز ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا کیا ہو جاتے ہیں cancel ہو جاتی ہے تو یہ بھی پی ہے یہ بھی پی ہے تو دونوں کیا ہو جائیں گے cancel ختم i hope it is clear چلیں بھئی check کریے گا یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں سے ویڈیو نکالنا ہے تو یہ والی یہاں پر یہ پلس کی ہو جائے جائے کہ مائنس کی ہوگی یہ پلس کی ادھا کہ مائنس کی ہوگی تو دونوں کی اور فرما لیجئے گا رو جی تو یہ آگیا رو جی ایچ ون یہ پلس کا ادھا کہ کیا ہوگا مائنس کا یہ ہو جائے کہ رو جی ایچ ٹو یہ آگیا ہاف ہاف رو وی ٹو کا اسکوائر بہت دیان سے سنیے گا یہ پلس کا ادھا کہ کیا ہوا مائنس کا اور یہ آجائے گا ہاف رو اب دیان سے سننے والی بات ہے اس سورٹ مجھے بتائیں مجھے بتائیں کیا آپ کے پاس ہمیں کیا نکالنا ہے وی ٹو نا تو یہاں سے وی ون کی جو ویلیو ہے آپ کے پاس ہے نا تو میں کیا کرتا ہوں اس وی ون جو ہے نا وی ون بہت دیان سے سنیے گا اب آپ کو سمجھ میں آرہی ہے بات میں نے وی ون کیلئے کیوں آرنج کیا تھا اس کو میں نے وی ون کو ان ٹامس آف وی ٹو لکھا کیوں کیونکہ مجھے وی ٹو نکالنا ہے تو یہاں پہ اب میں کیا کروں گا وی ون کی جگہ پر وی ون کی ویلیو لکھوں گا تو یہاں پہ وی ون کس کے برابر تھا وی ون برابر تھا وی ون برابر تھا 0.2916 اور اس کے ساتھ وی ٹو ہے تو یہ آ جائے گا وی ٹو اور اس کے پر پورے پہ کیا آ جائے گا اسکوائر آ جائے گا کیونکہ اس کے اپر اسکوائر ہے اس کے لئے چلیں بھائے اگے بڑھتے ہیں अب ان دونوں میں کیا کامان ہے رو جی کامان ہے وہاندر بج گیا اندر بج گیا ہ پہن مائنس کا ہ both ان دونوں میں کیا کامان ہے حاف رو یہاں جائے گا اور درا چیک کرنے گا اس ٹرم میں سے کیا بج گیا اس ٹرم میں سے بچ گیا وی ٹو کا سکوائر مائنس یہ آگیا مائنس اور اس ٹرم میں سے کیا بچ گیا 0.2916 کا سکوائر نکال ہے تو یہاں سے 0.2916 کا کیا کر لیں گے 0.2916 کا سکوائر نکالیں گے تو ویلو آئے گی 0.0850 0.0850 آ جائے گا اور اس کے ساتھ کیا ہے وی ٹو تو اور وی ٹو پہ بھی کیا آ جائے گا سکوائر آ جائے گا کیونکہ اس کے اوپر سکوائر آ گا دونوں پہ سکوائر آ گا آئے گا یہاں تک کی بات کے لیے یہاں دیکھیں یہ والی رو سے یہ والی دنسٹی کیا ہو گئی cancel ہو گئی 2 یہاں دیمائیڈ اور یہاں کی کیا ہوگا ملٹیپلائے بہت یہاں سے سنتے جائیے گا 2 یہاں دیمائیڈ اور وہاں جا کے ملٹیپلائے یہاں کے 2 یہاں کیا جی جی کی ویلیو کتنی ہوتی ہے 9.81 1 and h1 minus h2 میں نے بتایا تھا وہ h کے برابر ہوگا and that is 45 and that is 45 exponent minus 3 چلنے بھائی अब 1 میں سے v2 کا سکوائر یہ v2 کا سکوائر ہے نا تو یہاں پہ 1 v2 سکوائر یہاں پہ یہ آپ کیا کریں 1 میں سے minus 0.0850 تو یہ آ جائے گا 0.915 تو یہاں پہ آ جائے گا 0.915 v2 کا سکوائر یہاں پہ 0.915 کیا ہرہ multiply وہاں جائے کہ divide ہوگا اس سے پہلے میں کیا کر لیتا ہوں اس کو calculate کر لیتا 2 into 9.81 multiply by 45 exponent minus 3 تو answer آ جائے 0.88 0.88 829 and یہ multiply آ رہا یہاں کہ کیا 0.915 اور یہ کس کے برابر آ گیا یہ برابر آ گیا v2 کے سکوائر کیا ہمیں کیا چاہیے ہمیں تو v2 چاہیے v2 کس کے برابر آ جائے گا under root under اس میں لوگ zahar divide کر رہا ہے تو یہاں پہ 0.88 29 divided by 0.915 صحیح value آ گئی یہ آ گئی میرے پاس 0.964 0.964 اور یہ برابر آ جائے گا کس کے root لے اس کا 9 بھی لگا دیجئے آ گیا چلے بھائی اس کا root لے لیں تو یہاں پہ اس کا root لے لیں تو value آ جائے گی 0.9823 اور unit کیا جائے گا that will be equal to what that will be equal to meter per second i hope it اس کے لئے یہاں جائے ہم نے کیا calculate کیا v2 کو اب جب v2 ہاتھ لگ گیا v2 ہاتھ لگ گیا تو equation 1 میں ڈالیں تو کیوں آ جائے گا چلیں بھائی تو یہاں پہ now now equation 1 becomes تو یہاں سے ہم لوگ equation 1 کو use کریں گے تو یہاں پہ equation 1 جاتی کیوں برابر آ جائے گا کس کے ہمارے پاس 0.35 exponent minus 4 اس کو multiply کروائیں گے کس سے v2 سے اور v2 کتنی آئی جائے 0.98 2 3 کے برابر آئی تو یہاں سے کیوں برابر آ جائے گا کس کے اس کو multiply کروائیں گے 0.35 exponent minus 4 تو value آ جائے گی minus 5 and unit کے آئے گا that will be meter cube per second لیکن آپ کی book کے اندر تو answer دیا was centimeter cube per second کے اندر تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ہم convert کر لیں گے تو یہاں پہ meter cube کو کا آئے گا meter cube آئے گا لیچے اور ہم جانتے ہیں 1 meter کتنے centimeter ہوتے ہیں تو آپ بولیں جانا کتنے centimeter میں 100 meter میں کتنے centimeter ہوتے 100 اب یہاں میٹر کے پر cube اس پر بھی کیا لگا دیں گے cube اور 100 کے پر بھی کیا لگا دیں گے cube اور centimeter کے پر بھی کیا لگا دیں گے cube تو یہاں اب کیا ہوگا meter cube سے cancels ہو جائے گا اور یہ convert ہو جائے گا کس centimeter cube پر second کے ویلیو کو multiply کروا دیں 100 کے cube سے ملٹiply کرائیں گے تو ویلیو ملے گی آپ کو cube برابر آ جائے گا کس کے 34.38 کے 34.38 اور unit کے آ جائے گا that will be equal to centimeter cube پر second کے برابر آ جائے گا اور یہاں جا کے ہم نے اس مددار سے numerical کو complete کر لیا i hope کہ اس numerical میں تو آپ کو کہیں بھی confusion نہیں ہونی چاہیے تو آئیں آپ پڑھ دیں problem number 7 کی طرف so یہاں students آپ کے سامنے آ چکا ہے problem number 7 بڑھا یہ آسان problem ہے اس کو بھی دیکھ سوڈنٹ کہ یہ ہمارے پات ایک horizontal hose ہے سب سے important بات ہی ہے یہ سوڈنٹ کہ یہ horizontal hose ہے اس سوڈنٹ جب horizontal hose ہے تو یہاں پر elevation difference ختم ہو جائے گا سمجھ ماری یہ بات کیونکہ یہ horizontal ہے تو یہ height پہ نہیں ہے جس وجہ سے Bernoulli equation کے اندر یہ جو ہو جائیں گے i hope it is clear horizontal pipe جب آپ سنیں گے تو یاد رکھے گا elevation difference ہتم ہو جاتا چلیں بھائی یہ بات تو بہت ہی ہو گئی وہ بتا رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے leaving hose hose سے نکل رہا ہے جو water اس کی speed ہے 10 meter per second اور جو hose کے اندر water اس کی جو velocity ہے that is 0.4 meter per second so data بنائیں velocity of water within the hose اس کو میں نے V1 کا نام دیا and that is 0.4 meter per second velocity leaving the jet that is 10 meter per second and pressure جو ہمارے water یہاں سے نکل رہا ہے کیا یہ ایڈموسفیر کے کونٹیک میں نہیں آگیا تو یہ تو اب ایڈموسفیر کے کونٹیک میں آ چکا ہے اس کے پانی کے ارگ سب ایڈموسفیر ہے تو اس کا pressure کون سا ہوگا that will be atmospheric pressure اس کا مطلب atmospheric pressure یہ P2 ہوگا کیونکہ velocity V2 ہے پریش P2 ہوگا اور P2 pressure کس کے برابر ہوگا اس نے سوال میں لکھ کے بھی دیا ہوا atmospheric pressure کتنا دیا ہوا ہے ایک لاک pascal صحیح ہے نا ایک لاک pascal کا مطلب 1 exponent 5 pascal صحیح ہے چلیں بھائی اور بہت دارہ pressure within the hose hose کے اندر کتنا pressure ہوگا یہ بتا دو اور density آپ کو لیا pascal میں نے اپنے surety لیے دیکھ لیا اس لیے تو یہاں پہ آپ بولیں کہ سر آپ بینے equation of continuity لگا رہے ہیں آپ یہاں پہ direct بننے equation لگا رہے ہیں آپ کو کیسے پتہ لگاؤ پتہ دیتا ہوں student کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو velocity اس اندر والے pipe کی بھی پتہ ہے اور دوسری بات آپ کو یہ بھی پتہ ہے this is the horizontal pipe تو یہاں elevation difference بھی ختم ہو گیا صحیح ہے اس کے بعد تیسری بات یہ آپ کو P1 دیا جا رہا ہے P2 دیا جا رہا بھار کا pressure اور مانگا اندر کا pressure جا تو صرف ایک چیز رہ گئی برنول equation میں صرف P1 ہی تو نہیں پتہ ہمارے کو P1 بھی پتہ ہے Z1 Z2 تو ہے ہی نہیں تو P2 بھی پتہ ہے تو بچ رہے کیا گیا P1 اس کا مطلب direct آپ لوگ کیا لگائیں گے برنول equation continuity کو نہیں لگا رہے کیونکہ یہاں area continue سا pressure نہیں نکال سکتے سمجھ مہاری یہ بات چلے بھئی تو یہاں پہ ہم نے لگائی برنول equation اور یہ آپ کو یاد ہو جانی چاہیے بہترین کو جانے چلے بھائی تو آپ کو میں نے جیسا بتایا Z1 برابر ہو جائے گا کس کے Z2 کے کیوں 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 کہ یہ کیا horizontal 5 کیوں ہے بھائی جانا ایسا horizontal 5 چلے بھائی تو یہاں سے Z1 Z2 تو پی 1 ہمیں نکال لائے تو یہ سب کو پی 1 کے لئے arrange کر دیں تو سب کو در بیج تو یہاں سے P1 برابر کس کے آ جائے گا P2 ہے تو یہ آگیا ہمارا P2 plus half raw V2 کا square Z2 ختم Z1 ختم cancel ہو جائے پلس کہتا ہے کیا ہو جائے گا minus کا تو یہ جائے گا half raw V2 کا square بہتری چلے ہماری values کو ذرا put کر دیں تو یہاں سے P2 کس کے برابر آ جائے گا P2 برابر آ جائے 1 exponent 5 کے برابر آگیا پلس ان 1000 kg per m3 یہ common آ گیا اور بچا کون اندر اندر بچا کون اندر بچا V2 کا square V2 کتنا ہے 10 تو یہ آ جائے گا 10 کا square minus V2 کتنا ہے that is sorry دونے جب V2 کس آ گیا یہ V1 ہے چلیں بھائی V1 کتنا that is 0.4 اور اس کا کیا جائے square square اب آپ confused نہیں ہو یہ common نکالا ہے ان دونوں میں سے half row دونوں میں تھا half row بچا کون اس sum میں سے بچا V2 کا square V2 تو 10 square minus اور V1 کون ہے یہ رہا V1 ہمارے پاس 0.4 تھا اور اس کا square اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو آپ step کو تھوڑا سا increase کر لی جی گا صحیح نہ کوئی مسئلے بات نہیں بہت easy چیز ہے چلے بھائی تو یہاں پہ آپ لوگ کلکولیٹ اٹھا لیں صحیح نہ اس کو کلکولیٹ کر لیں تو یہ آجائے گا 1 exponent 5 یہ تو اپنی جگہ پہ رہنے دیں اور یہاں پہ اپنا calculator اٹھائیں اور لکھ دیں کیا لکھیں گے لکھئے گا fraction لے fraction لے 1 multiply by 1000 and multiply by 10 square minus 0.4 square and break it close divided by 2 تو answer آجائے گا 4 99 2 0 کیا جائے گا 4 99 2 0 آجائے گا اور اس کے اندر add کروا دیں کس کو 1 exponent 5 کو تو answer آجائے گا answer آجائے گا p1 برابر آجائے کس 1 4 9 9 2 0 اور unit کیا آجائے that will be Pascal اب پالا آپ exponent میں لگنا چاہتے تو اس پہ بھی لگ سکتے کوئی مسئلے والی بات نہیں تو point کو move کہا دیں 1 2 3 4 5 تو اگر exponent میں لگنا چاہتے تو یہ ہو جائے 1 point 49 exponent 5 اور unit آجائے گا that will be Pascal I hope it is clear اور یہاں جا کے ہم لوگوں نے pressure p1 کو calculate کر لیا I hope کہ یہ numerical بھی آپ لوگوں کو ویترین طریقے سے کلیار ہوگا تو آیا پڑھتے problem number 8 سو یہاں students آپ کے سامنے آ چکا ہے problem number 8 یہ بہت interesting problem ہے کیا لکھا ہوا اس کے اندر بتایا جا رہا ہے ایک aircraft ہے صحیح نا اب یہاں پہ اس کے جو wing ہے اس کا area ہے that is 50 meter square ہمیں calculate کیا کرنا بتا رہا ہے what is the maximum weight of aircraft ہمیں نکال نکال اس aircraft maximum weight ہمیں calculate کرنا ہے clear اب وہ بتا رہا ہے کہ جو aircraft ہوتا سرد جو fly کرتا ہے یہ اس base پہ کرتا ہے اس طریقے سے design کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو wing ہوتے ہیں اوپر کی air ہوتی ہے وہ کافی تیزی سے نکل جاتی ہے اس رہے اور جبکہ جو نیچے سے air نکل تیزی سلو اوپر والے کے مقابلے میں تھوڑی سی سلو ہوتی ہے اب آپ کو پتہ بات پتہ چلی کہ یہاں جو pressure ہو گا that will be p1 clear چلیں بھئی نیچے جو air نکلے گی وہ سلو نکلے گی صحیح ہے جو سلو نکلے گی تو اس کا مطلب نیچے pressure زیادہ لگے گا تو اس کا مطلب p2 یہاں جو pressure ہو گا اس کو ہم نے p2 کا اور یہاں جو velocity ہے that is 140 meter پر سے کس نے بتا ہے سلو اس velocity نے بتا ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جب motion سلو ہے velocity کم ہے تو یہاں pressure زیادہ ہوگا اور اوپر pressure کم تو یہاں کہہ سکتے ہیں کہ جو p2 ہے p2 is greater than and p1 اس کا مطلب p2 والا جو نیچے والا pressure وہ زیادہ ہوگا as compared to اوپر والا اور اسی pressure difference کی وجہ سے یہ جو aircraft ہے یہ اوپر کی طرف جائے گا i hope it is clear بتایا جا رہا ہے کہ یہ horizontally move کرے گا صحیح نا اب یہ horizontally move کرے گا تو elevation difference جو equation use کرتا ہوں تو z1 لکھ دیا گلتی سے آپ لوگ سائی کر لیجئے کہ rho g h1 لکھنا ہے وہاں پر h1 برابر h2 کیوں ہے horizontal چلے بھائی تو یہاں سے ہم نے لکھا velocity of air over upper surface وہ یہ تھی اور جو lower surface وہ یہ تھی density of air اور یہاں ہم نے use کیا Bernoulli equation کیوں use کیا کیونکہ یہاں پہ equation of continuity تھوڑی لگے گی سمجھ ماری بات فلوریٹ کا ذکر ہے تو یہاں ڈائریک bernoulli equation لگائی h1 vr h2 ہو گیا تو یہ والا vector رکھ تم بچا کون یہاں چیک کریے گا ہمیں ہاں پہ کیا کرنا سنی p2 greater than p1 ہے اس کا pressure difference ہے جو اس سے اپلے کے جائے گا تو یہاں سے آپ نکالیں p2 minus p1 کیوں کیونکہ بڑی ویلیو میں سے ہمیشہ چھوٹی ویلیو کو minus کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کیا calculate کر لیں p2 minus p1 pressure difference calculate کر لیں یہاں سے میں کیا کرتا ہوں اس equation کو p2 minus p1 کیلئے arrange کرتا ہوں یہ plus کی ٹرم میں ادھر آکے کیا ہو جائے کی minus یہ بچا کیا half raw v1 کا square پلس کا ادھر آکے کیا ہو جائے گا minus کا half raw برابر آجائے گا کس کے پہلے وہاں پہ p2 already موجود ہے یہ plus کا p1 ہے ادھر آکے کیا ہو جائے گا minus کا p1 صحیح ہے ان دونوں میں سے کیا common نکال لیں گے ان دونوں میں سے half اور raw کو common نکال لیں گے اس ٹرم میں سے بچے گا v1 کا square minus اس ٹرم چلے بھائی اور آپ کو پتا ہے change in pressure صحیح ہے pressure difference کس کے برابر ہوتا ہے تو برابر ہوتا ہے force per unit area تو یہاں پہ ہم جانتے ہی ہم جانتے ہی جو pressure ہوتا ہے pressure جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے کس کے that is equal to force per unit area اور اس condition پہ force رو v1 کا square minus v2 کا square برابر آجائے گا کس کے weight per unit area کی چلے بھائی اب ہمیں کیا نکال لیں ہمیں تو صرف weight نکال لیں تو یہاں area divide ہو رہا یہاں multiply ہو جائے گا یہاں پہ w برابر آجائے گا کس کے half رو رو and یہ area بھی آجائے گا area and v1 کا square minus v2 کا square یہاں values کو put کر دیں تو یہ ہو جائے گا half رو کس کے برابر density of air and that is 1.29 area کس کے برابر ہے area of wing برابر 50 میٹر square کے اور یہاں سے v1 کس کے برابر ہے v1 برابر 150 تو یہاں جائے گا 150 کا square minus v2 کس کے برابر that is equal to 140 اور اس کا square در دیکھ لوگ نظر آرہا ہے کیونکہ نظر آرہا ہے کہ نہیں آرہا چک میں کروایا ہی جا رہا ہوں تو بس جگہ ختم ہو رہی ہے تو جلی سے بس آخری سٹھتا ہے تو یہاں سے calculator اٹھائیں fraction لے لیں 1 multiply by 1.29 multiply by 50 and multiply by bracket 150 کا square minus 140 کا square and bracket close divided by 2 تو answer آجائے گا student answer آجائے گا that will be equal to 9 3 5 2 5 اور unit کے آجائے گا that will be new done اب آپ تی book میں لیا ہو ہے exponent میں ہے میں بھی ذرا ذرا اس کو exponent میں لکھ جاتا ہوں چیک کر جائے گا 9 3 exponent 4 اور unit کے آجائے گا that will be new done تو یہاں جا کے student ہم لوگوں نے اس مددار سے numerical کو بھی successfully complete کر لیا i hope کہ یہ numerical آپ لوگوں کو ایک تم clear ہوگا آیا پڑھتے ہیں problem number 9 کی طرف so یہاں students آپ کے سامنے آ چکے problem number 9 یہ تو جس کا ڈائی میٹر ہے 0.50 میٹر اور جس کے اندر جو liquid فلو کر رہا ہے 4.20 میٹر پر سیکنڈ کی سکر سے کر رہا ہے اب ہمیں بتانا کیا ہے اس کا جو فلو ریٹ ہے ہمیں بتانا ہے اور یہاں پہ اس لیٹر پر منٹ لیٹر پر منٹ اس کا نکالنے کا ہمارے پاس فرملا کیا ہے آپ جانتے ہے کیوں برابر ہوتا ہے area into velocity کے according to equation of continuity تو یہاں پہ کیا ہوگا اس سرین اب آپ بلیں گے سر velocity تو ہے صحیح ہے اب آپ بلیں گے سر area کہا سے لائیں گے پائی پہ نا پائی کا cross sectional area نکالنا ہے تو بہت آسان cross sectional area جو ہوتا ہے area برابر کس کی ہوگا area برابر ہوتا ہے کس کے in terms of diameter بتا دیں that is pi by 4 d square کے یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ in terms of diameter برابر پائی by 4 d square کے اگر آپ radius میں لگنا چاہتے تو pi r square ہوتا ہے چلیں بھائی تو یہاں سے q برابر آجائے گا کس کے area برابر کس کے pi by 4 d square into v کے برابر آجائے گا تو یہاں سے q is equal to کیا ہو جائے گا pi by 4 diameter کس کے برابر that is 0.5 pi by 4 multiply by 0.5 اور اس کا square multiply by velocity that is 4.20 تو ذال آپ calculator اٹھائیں بسم اللہ پر کے اور سب سے پہ لے لے fraction shift دبا کے exponent کا button دبائیں کے pi multiply by 0.5 اور اس کا square multiply by 4.20 and divided by 4 تو answer آجائے 0.824 یہاں سے ہمارے پاس 0.824 اور unit کیا آئے گا unit آئے گا that will be meter cube per second اب آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کے پاس کون سا method ہے dimensional equation method اب آپ جانتے ہمیں کہاں جانا ہے meter سے liter میں جانا ہے meter cube سے liter جانا یہاں پہ میں آپ کو بتا liter کا مطلب نیچے آئے جانا کس میں تا liter اب second کو کاٹ ہے تو second اوپر آئے گا اور جانا کس میں minute میں تو minute کہاں آئے گا نیچے آئے گا تاکہ second سے second کڑی جائے اور ہم جانتے ہیں ایک minute میں کتے second ہوتے ہیں ایک minute میں تو 60 seconds ہوتے 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 اس کو calculate کر لیتے اور دیکھتے ہیں کیا آسر نکل کے آتا ہے یہاں پہ fraction لے 0.824 multiply by 1000 and multiply by 60 and divided by سب 1 لکھنا لکھے یعنے لکھے کوئی پار نہیں پڑھے گا تو مہین ہی لیٹر پر منٹ مجھے نہیں پتہ انہوں نے لکھا یا نہیں لکھا تو میں لکھ جاتا ہوں 1 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 9 exponent 4 کے برابر اور unit کے آجا گا that will be لیٹر پر منٹ میں راؤنڈ آس کریں گے تو 5 بھی ہو سکتا بکہ نہیں پتہ کیا کیا انہوں نے یہ جا کہ ہمارا کیا ہو گیا final answer آگیا i hope یہ numeerical آیا بڑھتے problem 10 کی طرح سو یہاں student آپ کے سامنے آ چکا ہے problem number 10 یہ بہت آسان ہے زیادہ ہمیں اس کی detail میں نہیں جاؤں گا صحیح ہے بہت آسان طریقے سے ہماری آرچری ہے تو اس کے اندر جو velocity ہے that is v1 and بتایا جا رہا ہے ریڈی آج حال میں آپ کی بک کے اندر انہوں نے area لگ ریڈی ریڈی آف کی سیئے نا تو وہاں پہ ریڈی آف کی دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا 4 ایک سیٹی میٹر یا کی ریڈی 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 جس کو ہم نے ریڈی 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 نکالی number of capillaries نکالی speed of capillaries میں کتنی ریڈی 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 ہم آسانی سے نکال ریڈی ریڈی نکال 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 ریڈی equation of continuity کو equation of continuity کہتی ہے a1 v1 is equal to a2 v2 اب یہاں پہ فر آپ کو پتا ہے یہاں پہ capillaries کے لئے دار چیک کریے گا ہم نے capillary کو r2 سے denote کیا ہوا ہے یہاں دار چیک کریے گا پہل یہاں پہ ہم جانتے ہیں area جو ہوتا ہے area برابر ہوتا ہے کیس کے pi by 4 radius دیا ہو ہے تو use pi r square area is equal pi r square چلے بھئی ریڈیس r1 ہے and a2 v2 تو یہاں سے area کس کے برابر ہو جائے گا یہاں v1 بھائے is equal to area کس کے برابر ہوگا pi r 2 کے square کو radius of capillary and v2 یا گیا velocity اور یہاں پہ اس سورن آپ کو پتہ a capillary نہیں ہے n capillary ہے تو یہاں n capillary کے لئے آپ یہاں پہ کیا کریں n سے multiply کریں i hope it is clear چلے بج یہاں سے دونوں طرف pi pi آرہا ہے تو یہ دونوں pi کیا ہو جائیں گے cancel out ہو جائیں اس equation کو کس کے لئے arrange v1 کے لئے r1 square multiply v2 ڈیو 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 4 exponent minus 4 cent ڈیو ڈیو exponent minus 2 basis same power rate 4 ڈیو 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 یہاں پہ r2 کتنا ہے that is 4 exponent minus 6 اور اس کا square multiply by v2 v2 کتنا ہے that is 5 exponent 4 and multiply by number of capillaries کتنا ہے that is 7 exponent 9 7 exponent 9 and divided by r1 ka square radius of archery کتنا that is 2.1 exponent minus 2 اور اس کا square I hope it is clear چلے بھئی وی سے آپ convert بھی نہیں کرتے تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن میں نے آپ لوگ کے آسانی کے لیے کروا دیا چلے بھج تو یہاں پہ v1 کے آج جائے اپنے calculator اٹھالیں بس vila پڑھ کے یہاں پہ لکھیں bracket 4 exponent minus 6 اور اس کا square multiply by bracket 5 exponent minus 4 bracket close multiply by bracket 7 exponent 9 bracket close and divided by bracket 2.1 exponent minus 2 اور اس کا square تو answer نکل گیا 0.1269 0.1269 اور unit کیا جائے گا that will be meter per second یہ ہمارے پاس v1 نکل گیا گیا جو اسے ہم نے calculate ویڈیو اور یہاں جا کے آسان سا numerical بھی complete ہو گیا i hope numerical آپ لوگوں کو بہترین طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں یہاں ہی آئند کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی تو لائچ ضرور کریے گا چینلو